اس کہانی کی شروعات میں دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے اسپیکٹر آشیش کو جو کی سوپر کپس کی ٹیم سے ہوتے ہیں دوستو دراصل وہ یہاں پر ایک لڑکی کے لیے بریک فاسٹ بنا رہے تھے دوستو دراصل یہ جو لڑکی ہے جس کا نام زنی ہے اس کا اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ اس کے ماتا پتا اس دنیا کے اندر نہیں ہے اور یہ لڑکی اپنے ریلیٹف سے بچھڑ چکی ہے اس لیے دوستو یہاں پر اسپیکٹر آشیش اس لڑکی کی دیکھ بال کرنے کی اور اس کو دوستو پالنے کی کوشش کر رہے تھے یہ لڑکی دوستو اپنے ماتا پتا سے بچھڑ کر اسپیکٹر آشیش سے مل چکی تھی اس لیے وہ ہی اسے کھانا وغیرہ بنا کر کھلاتے تھے اور اس کا سارا دھیان رکھتے تھے اور دراصل اس کی دیکھ بال ایک پتا کے طرح کر رہے تھے دوستو ابھی ان کے شہر کے اندر ایک خطرناک ڈینگو کی بیماری فیل رہی تھی اب تب ہی ہم کو اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے ایک پریوار کو جس پریوار کے لوگوں کو دوستو بہت زیادہ مچھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جب دوستو اس پریوار کے لوگ مچھر کو مارنے کے لیے کچھ انتظام کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو دوستو ان کے سامنے ایک بہت خطرناک ڈیمن پرکٹ ہو جاتا ہے جو کہ دوستو مچھروں کا سردار تھا جی ہاں دوستو وہ دوستو یہاں پر آ کر ان کے پاس کئی سارے ایسے مچھر کو چھوڑ دیتا ہے جو مچھر دوستو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوستو مچھر ان کو مار ڈالتے ہیں اب یہ ڈیمن دوستو کون ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے پتا چلے گا اب تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے اسپیکٹر آشیش اور ان کے ساتھ کے کئی سارے پولیس والوں کو یہ خبر پڑتی ہے کہ دوستو ان کے شہر کے اندر ایک عجیب سی تباہی سے آگئی ہے کئی سارے مچھر اور مکھیوں کے ذریعے لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں اور تو اور ڈینگو کی بیماریاں بھی فیل رہی ہیں اس لئے لوگوں کو دوستو فورا نہیں یہاں سے جانا تھا دوستو جاتے جاتے وہ زنی کو گھر پر اکیلہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور اسے اپنا نمبر بھی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بیٹا اگر تمہیں میری ہیلپ پڑے تو تم مجھے فورا نہیں کال کر دینا اور بس دوستو یہ بول کر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں پورے شہر کے اندر اتنے سارے مچھر ہو چکے تھے جس کے بارے میں میں آپ کو لفظوں میں بھائی نہیں کر سکتا اب تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے ایک دوستو یہاں پر ڈاکٹر کو یا ڈاکٹر دوستو یہاں پر اسپیکٹر آشیش اور ان کی لوگوں کو بلاتا ہے اور دراصل ان سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا جو کہ ایک بگل کے ہسپیٹل کا ڈاکٹر تھا دوستو وہ انہیں بتاتا ہے کہ ابھی ان کے ہسپیٹل کے اندر پورے کے پورے ڈینگو کے پیشینٹس آ رہے ہیں جن میں سے کئی پیشینٹ کی موت ہو چکی ہے یہ ڈینگو کی بیماری اتنی خطرناک طریقے سے فیل رہی ہے پورے شہر کے اندر کہ جس کے بارے میں میں آپ کو کیا ہی بتاؤ اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہم کو جلد سے جلد پتا لگانا ہوگا کہ آخر اس بیماری کے اتنے تیجی سے فیلنے کے ریزنس کیا ہو سکتے ہیں اب تب ہی دوستو ہم کو اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے اسی مچھروں کے سردار کو جو کہ دوستو یہی ہے اس سب بیماری کو فیلانے کا ریزن یہی کئی سارے مچھرس کو ریلیس کرتا ہے اور دوستو پورے شہر کے اندر تباہی مچانا چاہتا ہے یہ مچھروں کا شردار تھا دوستو اس کے سامنے کچھ مکھیوں کے سردار بھی دوستو شامل ہوتے ہیں اور یہ لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ انسانوں کو پوری طرح سے نشٹ کر دیں گے اور وہ بھی دوستو اسی لیے کیونکہ اس مچھروں کے سردار کو اس بات سے گصہ آتی ہے کہ پورے انسان مچھروں کو مار ڈالتے ہیں اب تب ہی دوستو اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسپیکٹر آشیش کو جو کہ پورے شہر کے اندر میڈیا والوں کے ذریعے یہ خبر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی شہر واسی شہر کے اندر کچھرا وغیرہ یا گندگی وغیرہ نہیں فیل آئے گا اور کہیں پر بھی گندہ پانی اکھٹا نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہم کو اس بیماری کو جلد سے جلد روکنا ہے اگر اس بیماری کو نہیں روکا گیا تو یہ بیماری بہت تیزی سے ہمارے شہر کے اندر فیل جائے گی جس سے کئی سارے لوگوں کی مرتی ہوگی اسپیکٹر آشیش پتہ لگانے کی کوشش کرنا چاہتے تھے کہ آخر اس سب کی پیچھے کون شامل ہے پھر تب دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ جو دوستو ڈیمن ہوتا ہے وہ دوستو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وشواش گھات کرتا ہے اور اس مکھی کے سردار کو دوستو وہ یہاں پر قید کر دیتا ہے کیونکہ دوستو وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ شکتی شالی ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد دوستو وہ ڈیمن یہاں سے چلا جاتا ہے تو دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے اس مکھی کی رانی کو وہ دوستو فوراں ہی چپ چاپ سے اس جیل کی چابی لے کر یہاں پر دوستو اس مکھی کے سردار کو آزاد کر دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ ہمیں جلدی ہی یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ دوستو وہ ڈیمن بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے ادھر دوسری طرف دوستو ہم دیکھ پاتے ہیں اسی ڈیمن کو جو کی دوستو پورے شہر کے اندر تباہی مچانے کی کوشش کر رہا تھا اس نے دراصل دوستو پورے شہر کے اندر کئی سارے مچھرز کو ریلیس کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا اسی لئے دوستو وہ سارے کی سارے مچھر پورے شہر کے اندر تباہی مچا رہے تھے لوگوں کو پریشان کر رہے تھے اس سب سے لگ بگ دوستو کئی سارے لوگوں کی مرتی ہو چکی تھی پورے شہر کے لوگ واسی لاش کی طرح دوستو روڑ پر پڑے ہوئے تھے اب دوستو کچھ دیر کے بعد ہم کو دکھایا جاتا ہے سوپر کافز کی ٹیم دوستو یہاں تک پہنچتی ہے اسپیکٹر آشیش جیسے یہاں پر آتے ہیں تو ایسے درشی کو دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ آخر ان کے شہر کی یہ کیا حالت ہو چکی ہے ابھی بھی ان کو پتا نہیں چل پا رہا تھا کہ آخر اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کیونکہ دوستو ابھی یہ اس ڈیمن سے واقب نہیں تھے انہیں نہیں پتاتا کہ آخر یہ ڈیمن کون ہے اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے دوستو اب تب ہی ہم کو دوسری طرف دکھایا جاتا ہے زندی نام کی اسی لڑکی کو جو کہ اپنے گھر پر دوستو اکیلی ہوتی ہے کہ تب کچھ دیر کے بعد دوستو وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ دوستو یہاں پر اس کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے جی ہاں اور اس کو دوستو عجیب و گریب پرکار کی آواز سے ڈڑانے کی کوشش کر رہا تھا اب کچھ دیر کے بعد دوستو ہم دیکھتے ہیں وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ دوستو فورا ہی اس کے گھر کے اندر پرویش کر جاتا ہے اور دوستو وہ لڑکی اپنی جان بچا کر وہیں پری چھپ جاتی ہے اب وہ ڈیمن دوستو گانا گاتے گاتے یہاں پر زندی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ زندی کو دھیان آتا ہے کہ یہاں پر اسپیکٹر آشیش نے اسے کہا تھا کہ جب بھی وہ کسی پریشانی میں پڑھے تو مجھے کال کر دے پھر تب دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے زندی فورا ہی اسی نمبر کو ڈھونڈتی ہے جو اسپیکٹر آشیش نے اسے دیا ہوا تھا پھر تب دوستو وہ چپ چاپ سے موائل فون میں اس نمبر کو ڈائل کر کے اسپیکٹر آشیش کو کال کرتی ہے اور دوستو انہیں ساری واردات کے بارے بتاتی ہے کہ میں یہاں پر خطری میں ہوں دوستو اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بتا پاتی وہ ڈیمن دوستو سے دیکھ لیتا ہے اسی لئے وہ زورو شورو سے چلانا شروع کر دیتی ہے وہ چلاتی ہے بچاؤ بچاؤ کر کے اسپیکٹر آشیش کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ زندی کی جان کو ضرور کچھ نہ کچھ خطرہ ہے اور پھر تب دوستو ہم دیکھتے ہیں زندی فورا ہی یہاں پر موائل چھوڑ کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ دوستو وہ جو ڈیمن تھا وہ اس کے پیچھے ہی پڑا ہوا زندی دوستو گھر سے فورا نہیں بہار کو بھاگ جاتی کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس کی جان بچانے کے لئے کوئی بھی موجود نہیں تھا اور دوستو پھر تب ہم دیکھتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے بہار کی اور کو بہت دور نکل آتی ہے اور دوستو وہ ایک بند پڑے فیکٹری کے اندر بھاگتے بھاگتے چلی جاتی ہے وہ جیسی دوستو وہاں پر بند پڑے فیکٹری میں بھاگتے بھاگتے جاتی ہے تو دوستو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بچ چکی ہے لیکن دوستو وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ وہاں تک بھی پہنچ چکا تھا اس بار دوستو وہ ڈیمن یہاں پر زندی کو دیکھ لیتا ہے اسے پکڑ لیتا ہے اور اب اس کی طرف دیکھ کر وہ زوروں سوروں سے ہسنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ یہ ڈیمن دوستو اس کو مارنا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ دوستو وہ ڈیمن یہاں پر اس زندی کو مار پاتا تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ مکھی کا سردار جو کی قیت سے آزاد ہو چکا تھا دوستو وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور اب دوستو وہ اسی ڈیمن کے خلاف جا کر اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تمہیں اب اور انسانوں کی جان نہیں لینے دوں گا دوستو وہ یہاں پر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈیمن اتنا زیادہ سکتی شالی ہوتا ہے کہ دوستو اس کے سامنے کوئی ٹکی نہیں پا رہا تھا وہ مکھی کی رانی بھی دوستو یہاں تک پہنچ چکی تھی اس ڈیمن کے پاس میں دوستو بہت ہی خطرناک والی پاور ہوتی ہے دوستو وہ ڈیمن یہاں پر بڑی بری طریقے سے ان دونوں کا کام تمام کر دیتا ہے اب تب ہی دوستو اس کی نظر پھر سے یہاں پر زنی پر پڑتی ہے پٹ اس سے پہلے کی وہ زنی کو مار پاتا تب ہی دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے اسپیکٹر آشیش اور ان کی ٹیم یہاں تک بہت چکی تھی پوری سیفٹی کے ساتھ میں جیسے دوستو اسپیکٹر آشیش یہاں پر آتے ہیں تو زنی انہیں ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے دوستو یہ لوگ پوری سیفٹی کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ گنس وغیرہ لے کر آئے ہوئے تھے جو گنس عجیب و غریب پرکار کا دھوان ریلیس کر رہی تھی یہ لوگ دوستو فوراں یہاں پر اس ڈیمن کی اوپر اس گنس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں دوستو وہاں پر بہت سارا دھوان ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ ڈیمن وہاں سے گھائی ہو جاتا ہے یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیمن مر چکا ہے بردوستو ایسا نہیں تھا کچھ دیر کے بعد ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ ڈیمن دوستو دوبارہ کیسے دوستو یہاں پر واپس آتا ہے ان کی اوپر حملہ کرنے کے لیے وہ ڈیمن ان سے بولتا ہے کہ آج میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تم سارے کے سارے لوگوں کو بہتی دردناک والی موت دوں گا اب تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں وہ ڈیمن ان لوگوں سے بولتا ہے کہ تمہارے اس دھوئے ووئے سے میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا اب تب ہی دوستو وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ اسپیکٹر آشیش اور ان کے ساتھی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ لوگ دوستو یہاں پر زمین پر گر جاتے ہیں اب دوستو وہ جو ڈیمن ہوتا ہے وہ یہاں پر دوستو بچی ہوئی لڑکی تھی دوستو وہ بھی انہی کی ٹیم میں سے تھی وہ ڈیمن دوستو اس کی اوپر کئی سارے مچھرز کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے وہ دوستو کئی سارے مچھرز کو چھوڑتا ہے جس کے مارے اس لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن دوستو کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنی موہ سے ایک عجیب سا دھوہ چھوڑتی ہے وہ بھی دوستو بہت زور سے چھلا کر اور دوستو جب وہ ایسا دھوہ چھوڑتی ہے تو وہ جو مچھر ہوتے ہیں وہ دوستو آٹومیٹکلی مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوستو وہ جو ڈیمن تھا اس دھوے کا اس پر بھی اثر پڑا رہا تھا دھیرے دھیرے کر کے دوستو ہم کو دکھایا جاتا ہے وہ جتنے بھی سارے مچھر ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے پوری طرح سے مر جاتے ہیں ان کا صفایہ ہو جاتا ہے اور دوستو یہ جو دھوے کے ذریعے جو ڈیمن ہوتا ہے یہ بھی پوری طرح سے پریشان ہو رہا تھا کیونکہ دوستو یہ کوئی عجیب اور گریب پرکار کا دھوہا تھا اب وہ دوستو جیسے یہاں پر کچھ دیر بیٹتی ہے تو وہ جو ڈیمن ہوتا ہے اس کا بھی دوستو یہاں پر خاتمہ ہو جاتا ہے وہ ایک چھوٹا سا مچھر بن جاتا ہے جیسے کہ اسپیکٹر آشیش کو چل دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیری اوقات یہی ہے یہ لوگوں نے دوستو اس ڈیمن کو بڑی بری طریقے سے مار ڈالا تھا جس کا یہ لوگ بہت زیادہ پراؤٹ فیل کرتے ہیں لیکن دوستو کہانی کی انت میں ہم کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر اسپیکٹر آشیش نے زنی کی ریلیٹیفز کو ڈھونڈنے کے لئے کہا تھا جہاں ان کے پاس ایک کال آتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ زنی کی ریلیٹیفز مل جاتے ہیں جو کہ شام کو اسے لینے آنے والے تھے اسپیکٹر آشیش جب یہ بات زنی سے بولتے ہیں تو دوستو زنی یہاں پر منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے اسپیکٹر آشیش کی ساتھ رہے رہ کر بہت زیادہ لگا ہو چکا تھا وہ یہاں پر بولتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی کیونکہ دوستو اس نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا پھر اسپیکٹر آشیش بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ زنی کو کہیں نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ساتھ ہی رہیں گے اسی خوبصورت اینڈنگ کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ایک ختم ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوتا لائک کر کے چھرر کو سبسکرائب کر دینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دحلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے and see you